ویلکم ٹو دا مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے درمیان اولیمپک جو ٹوکیو اولیمپک ہے اس کے بارے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات وہ لوگ جو ہندوستان کو پڑھاڈ فیل کروائے ہیں دوسری طرف خاص طور سے نیرچ چوپرا کو جنہوں نے فرسٹ میڈل بھارت کو دلائیا ہے اور ان کے علاوہ ان کی پیچھے جو لوگ کام کی ہیں ان کے والدین ان تمام کو مبارک بات ہماری جانب سے ہماری نورتھ انڈیا ساؤتھ انڈیا کے جانب سے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ہم اولیمپک دیکھتے ہیں آخر اتنا براہ ڈیموکریسک انڈیا جو دنیا کی سب سے دوسرے پاپولیشن میں آتے ہیں آخر اتنا کم پدم کیوں جیتا ہمیں غور اس بات پر کرنی چاہیے ہمارے اسٹریکچر اتنے اچھے کیوں نہیں ہے کہ ہم ہماری لڑکے اور زیادہ اور زیادہ کھیل میں آگے لے جائے اور اور زیادہ پدم جیتا ہے ہم اکثر کمپریزن ہو علاقائیت کی بات کرتے ہیں یا پھر دوسری چیزوں پہ جب بحث کرتے ہیں تو شاید کہ ہم ایک شعبہ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کھیل کے شعبہ کو چھوڑ دیتے ہیں ہر معاملات میں بہت ساری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کیوں نہیں میں نے ایک ریپورٹ پڑھا ہے کہ چائنہ کے اندر جتنی میڈل جیتے گئے ہیں وہ لوگ کوئی وہاں کے گھرے لوگ کھیل نہیں ہے بلکہ وہاں کی گورنمنٹ لوکل لیبل پر لوگوں کو چنتی ہے اور اس کو خاص اس لیبل پر میڈل جیتنے کے لیے تیار کرتی ہے اخر ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جو اتنی بری لارجسٹ کنٹری ہے اخر یہاں کیا کیا لوگوں کے صلاحیت کی کمی ہے کہ صرف ہم اتنے خوش ہو جانے ایک سے دو تین چار پہ پچھتر سال آزادی کے مل جانے کے بعد بھی آخر ہم اتنی پیچھے کیوں ہیں ہمیں غور اس بات پہ کرنی چاہیے لیکن ہم ایک دو میڈل پہ بہت خوش ہونے کی بات ہے کہ ہم نے تھوڑے سے انپرو کیا لیکن پھر اتنا پیچھے کیوں ہیں کہ دنیا کا دوسرا پاپولیشن میں اتنی بری آبادی ہم نے پاپولیشن کے لیے بہت ساری چیزیں کر دیا کہ پاپولیشن بڑھ گئی پاپولیشن بڑھ گئی آخر چینہ کے پاس تو ہم سے زیادہ پاپولیشن ہیں لیکن اس نے پاپولیشن کو یوز کیا لیکن ہم نے اس کو سیاست کا اڈا بنا لیا ہم نے اس کو دنیا کو یعنی کہ دنیا میں تنزلی کے راستہ بنا لیا جتنی پاپولیشن نے اس کو یوز کم کیا تو ہمیں فیڈرل اسٹریچر بنانے ہوگی لوکل لیبل پر خاص طور سے یہ جو دیکھ رہے ہیں میڈل لے کر بھارت کے لیے آئے ہیں یہ لوگ خود کے محنت سے آئے ہیں ان کے والدین نے اتنی محنت کی کوئی وہاں کی گورنمنٹ آج جو اناموں کی بارش کر رہی ہے اس سے پہلی کیوں نہیں موقع دیئے ان لوگوں کو اسی لیے میرا یہ کہنا ہے سینٹرن گورنمنٹ سے آج لوگوں سے فون پر باتیں کر رہے ہیں مہاشر اس کے اپنے ویڈیو کلک کر کے ٹوٹرڈ اور دوسری چینلز پر شیئر کر رہے ہیں کیا یہ ہے کیا اس دن سے ہی بھارت نے اولیمپی کی تیاری کی جس دن سے موڈی صاحب نے لوگوں کو ورچوال میٹنگ میں بولائے ہیں نہیں اس سے پہلے بھی بھارت نے کئی بار موقع کیا لیکن آج ہمارے ہاں اسٹریکچر کی اتنی پلت ہے کہ اتنی بڑے ملک میں بھی ایک میڈل سونے کا جیت کے لائے ہیں بتائیں لیکن ہم خوش اتنے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ پوری دنیا کو فتح کر لیا ہے آج امریکہ اولیمپی کا سب سے زیادہ میڈل جیتنے والا کنٹری ہے لیکن کیا جو بائیڈل نے اس کے لئے لوگوں کو بڑھائیا دی بلکہ اس نے اور اس کو بڑھانے کے لئے اس کے بجٹ نے اضافہ کیا ہے بلکہ اس کے انہوں دنیا کی چھوٹی چھوٹی کنٹری ہم سے زیادہ میڈل لے جا رہے ہیں اور حیرت تو بات یہ ہے کہ لوگ اتنی فوٹو پہ بڑھائی پہ بڑھائی دے رہے ہیں بلکل دینی چاہیے اس کے ہر اعتبار سے اس کو جوب ملنی چاہیے لیکن یہ ساتھ میڈل اسٹ بن کے آئے ہیں لیکن گئے تھے ایک سو تیس وقت لیکن لوگوں نے صرف ساتھ کو پہچانا آخر اس کے بعد جو لوگ رہ گئے ہیں ایک سو تیس کے قریب ان لوگوں کا کیا ہوگا ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سوچنی چاہیے لیکن ہم تھوڑی سے خوشی سے اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ تمام تیتر چیزوں کو ہمارے مہاشرہ تو کوئی موقع نہیں چھوڑا جہاں پہ اپنی پاپولر شیٹی ہونی چاہیے بلکہ انہیں تو اپنی فیڈرل اسٹریچر میں خاص طور سے نیچلے اسطر تک جہاں سے سیاست پلتی بڑھتی ہے حیرت تو یہ ہے کہ یو پی بیہار بنگال یہ تین اسٹریٹ آئیسے ہیں جہاں پہ سیاست کے لڑائی بڑے پیمانے پہ ہے لیکن ساتوں میں سے کوئی یہاں کے نہیں ہے لیکن یہاں کی گورنمنٹ یا یہاں کی سیاست دنہ یہاں کی لوگ اس کے کوئی بال باقا نہیں ہونے کا اب حیرت کی بات ہے ہمیں اپنے بات پہ آگے جو آنے والے اولیمپکس ہے اس کے لیے ان ریاستوں سے کیلئے لوگ جائیں گے لیکن یہاں صرف سیاست ہوں گے یہاں کی لوگ انہمپولائیمنٹ میں بڑھیں گے یہاں کی لوگ گربت کی زندگی کے تنگ دستی میں جینا پھسند کریں گے اور ایک دو دوسری کی میڈل پہ بہت خوش ہوں گے کیوں ہمارے جو یوپی بیہار اور بنگال کے لوگوں کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ بھی آگے بڑھے کھیل کے مہدان میں کیا وہ بھی سیڑپ آڈینس بن کے تعلیہ بجاتے رہے ٹوٹ کو ری ٹوٹ کرتے رہے یہ سی سوچنے چاہیے خاص طور سے ہمارے جو لیڈران ہیں آج جو ہندوستان کو نفرت کی آگ میں جو جھوک رہے ہیں ان لوگوں کو ان تمام چیزوں پہ غور کرنی چاہیے آج کرکٹ کو لے لیں کرکٹ ہندوستان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ہے جو بہت بہت بڑا حصہ ہندوستان کو ٹیکس کے طور پر دیتا ہے آخر وہ ایسا دوسری کھیل کیوں نے پرموٹ ہو ہمارا کھیل ہاکی ہے جو نیشنل کھیل ہے اس کی بھی کتنی بہتر حال ہے یہ تو فرسٹ بارڈ ہے ایک تالیس سالوں کے بعد ہاکی انڈیا یہاں تک پہنچے آخر ہمارے مہاشاہ نے تو نام بدل کر ہاکی انڈیا کے لیجنڈری کے نام پہ تو رکھ دیا کہ ایک کھیل رتن لیکن کیا ان کے نام کے لیے بھارت رتن کا کیوں نے گھوست نہ کیا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ان کے لیے جو سب سے بڑی صدھان جلی تو یہ ہوتی لیکن نہیں نام بدل کر یہ صرف نفرت کی پولیٹکس کے ایسے لوگوں کو لائے جائے سامنے کہ کوئی بول ہی نہ پائے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک لیجنڈری ان کے حیثے سے ان کی تعریف ہونی چاہیے ان کی پیزرائی ہونی چاہیے لیکن خاص طور سے جو زندہ ہے اس کے لیے سوچیں جو شوق رکھتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے اس کے لیے سوچیں لیکن ہماری گورنمنٹ اس کے طرف توجہ دے گی امید ہے کہ یہ اولیمپک میں ساتھ میڈل کے جگہ پہ ستیس سو کے قریب کی پیٹیپٹیشن آج سے شروع کریں گے اور اس کے لیے بجٹ بنائیں گے اس کے لیے ایک بضابت شعبہ بنائیں گے صرف اولیمپک سے پہلے ایک کمیٹی بنی جو چن چن کر جو خود کو مہنے سے آ گیا ہیں اسے ایک وفت لے کر چلے گئے نہیں اب ایک دم اسٹریکچر وائز لوگوں کو آگے پرموشن ملیں گے اور رورل ایڈیاز چین اور امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ میڈل جیتنے والا اس اولیمپک کا ہے لیکن کیا بات ہے جو کھیل وہاں کے پرائے ہے بھی نہیں لیکن وہاں ایک ٹیم ہے جو اس کو آگے ورک کرتی ہے لوگوں کو چن کر اس کے لیے تیار کرتی ہے اور تاکہ وہ ملک کا نام روشن کریں امید کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اس طرح سے علاقے میں جا جا کر لوگوں کو چن کر لائیں گے اور کھیل کو بھی معنشت سے جوڑ کر اور ہندوستان کو ترقی کے راپے لے جائیں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو سو مرک